بھائی کہانی سنائی نا آج کونسی کہانی سنوگے وہی آپ کے دوست والی جو جھیل سیفل ملوک پر گئے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ ہائیکنگ کرنے ہاں تو پھر سنو ان کی منزل آنسو جھیل تھی وہاں کوئی سڑک نہیں جاتی حتیٰ کہ کوئی کچھا رستہ بھی نہیں جاتا اس لیے وہاں پہنچنے کا واحد طریقہ صرف پیدل ہائیکنگ ہی ہے وہ چاروں بھی وہیں جا کر کیمپنگ کرنا چاہتے تھے اس کے لیے انہیں پہلے جھیل سیفل ملوک پہنچنا تھا جھیل سیفل ملوک تک پہنچنے کے لیے بھی وہ لوگ پیدل ہی گئے جیپ کا استعمال نہیں کیا اس لیے ادھر پہنچتے پہنچتے بھی شام کے پانچ پچ چکے تھے جھیل کی اوپر ایک چھوٹا سا پل تھا جس کے دوسرے پار پہاڑی پر انہوں نے کیمپنگ کرنی تھی اور وہ رات وہیں بسر کرنی تھی جب اپنی مقصود جگہ پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں بہت پتھر تھے اور سلیپنگ بیگ میں بھی وہاں لیٹنا ناممکن تھا انہوں نے سوچا کہ اب کیا کریں پھر انہیں خیال آیا کہ جھیل کی دوسری طرف کچھ ہوتل ہیں کیوں نہ وہاں جا کر کسی ہوتل والے سے رات بسر کرنے کی بات کی جائے لہٰذا وہ اپنے کیمپ کا سامان وہیں چھوڑ کر پہاڑی سے اترے اور پل سے ہوتے ہوئے دوسری طرف ایک ہوتل میں پہنچ گئے ہوتل تمام کے تمام بگت تھے مینجر نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ لوگ اپنے سلیپنگ بیگ لے آئیں اور رات کو ڈائننگ روم میں ہی سو جائیں اس طرح وہ رات گزارنے کا تو ان کا مسئلہ حل ہو گیا لہٰذا وہ لوگ اپنے کیمپ والی جگہ پر واپس پہنچ گئے وہاں انہوں نے لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی اور پھر اپنا سامان کھول کر چائے تیار کی چائے پینے کے بعد سب گپ شپ میں مصروف ہو گئے ایک نے کہا یاد ہے نا یہاں کی کہانی کیا ہے سنا ہے کہ یہاں ایک دفعہ مصر کا ایک شہزادہ آیا تھا یہاں اس کی ملاقات ایک ملکہ پری سے ہو گئی اسے وہ پری بہت اچھی لگی اور اس نے اس پری سے شادی کا ارادہ کر لیا یہ بات کوہ کاف کے ایک جن کو پتا لگی تو وہ بہت نراز ہوا اور اس نے اس پری کو دس سال کے لیے قید کر لیا ارے یار چھوڑو یہ پرانی کہانیاں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آج ہمیں کیا کرنا ہے ان میں سے ایک نے کہا چلو بتاؤ ہمیں آج رات کیا کرنا ہے آج چودویں کی رات ہوگی اور سنا ہے کہ چودویں کی رات کو یہاں بر پریہ ناچتی ہیں اور ان کے میوزک کی آواز بھی سنائی دیتی ہے نہیں یار یہ بھی نری گپ ہے ایسا کیسے ممکن ہے یہی تو میں کہتا ہوں کہ اس میتھ کو بھی آج برسٹ کر دیا جائے میرا تو پکا یقین ہے کہ جھیل کی دوسری طرف جہاں جھیل میں پانی گرتا ہے وہاں چاندنی کی روشنی میں ایسے لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہوگی کہ دور سے دیکھنے سے ایسے لگتا ہوگا کہ وہاں پریہ ناچ رہی ہیں اور اس چشمے کی آواز جب ان پہاڑوں سے ٹکراتی ہوگی تو ایسے لگتا ہوگا کہ کوئی میوزک بج رہا ہے میں تو اس کی ویڈیو تیار کروں گا ہاں یہ اچھا ایڈیا ہے سب نے حامی بھر لی لیکن سنا ہے کہ جھیل کے کنارے اور ان پہاڑوں کے اوپر اور آنسو جھیل کے آس پاس جنات بستے ہیں ایک نے کہا اور جب آپ ان کے علاقے میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو ڈرانے کے لیے مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں تاکہ آپ وہاں سے بھاگ جائیں ارے یار دیکھی جائے گی چھوڑو ہمیں ایسے ڈرانے کی کوشش نہ کرو باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہ لگا کہ کس وقت سورج گروب ہو چکا تھا وہ لوگ اوپن میں بیٹھے تھے اور اردگرد کے گریشیرز سے آنے والی شدید تھنڈی ہوائیں ان کے سینے سے آر پار ہو رہی تھی پھر انہوں نے کھانا تیار کرنا شروع کر دیا کھانا کھانے کے بعد اب ان کے اندر انرجی دوبارہ سے آ گئی اور ٹھانڈ لگنا بھی کم ہو گئی رات گہری ہو رہی تھی اور ایک طرف سے چودیوں کا چاند تلو ہو چکا تھا انہوں نے پھر باتیں شروع کر دیں ایک کہتا جنات ہوتے ہیں دوسرا کہتا کہاں ہوتے ہیں دوسرا کہتا نہیں ہوتے اور چوتھا کہتا کہ بالکل ہوتے ہیں کیونکہ ان کا تو قرآن میں بھی ذکر ہے اوہ گیارہ بجنے والے ہیں یار جلدی کرو کہیں وہ ہوتل ہی باننا ہو جائے باتیں کرتے کرتے انہیں ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوا تھا انہوں نے سامان پیک کیا اور پہاڑی سے اترنے لگے چودوی کی چاندی میں جھیل کا منظر بے حد خوبصورت لگ رہا تھا جھیل کے اٹھ گرد کے گلیشئرز چاندی میں چمک رہے تھے ایک لمحے کے لیے تھے انہیں ایسے لگا کہ جیسے واقعی جھیل کے دوسرے کنارے بریان آج رہی ہوں انہوں نے فوراں اپنے کیمرے آن کا لیے لیکن اسی لمحے پہاڑ کی چوٹی کے پیچھے سے کالے بادل نمودار ہو گئے آن کی آن میں بادل سارے آسمان پر چھا گئے اور گھوپندیرہ ہو گیا وہ چاروں لائن میں چل رہے تھے اور سب سے آگے والے کے ہاتھ میں ٹارچ تھی جھیل کے پول پر پہنچ کر بہت احتیاط سے انہوں نے پول کو کروس کرنا شروع کیا کیونکہ یہ ایک بہت ہی پتلا سا پول تھا اور جب وہ پول کے وسط میں پہنچے تو کیا بھئی کیا ہوا انہیں محسوس ہوا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے وہ جانتے تھے کہ وہ لوگ بالکل تنہا تھے اٹ گرد بندہ نہ بندے کی ذات تھا لیکن انہیں اپنے علاوہ کسی اور کے قدموں کی آواز بھی آنا شروع ہو گئی وہ لوگ کچھ نروس ہو گئے لیکن خموشی سے آگے بڑھتے رہے جب پول سے جھیل کے دوسری طرف پہنچے تو پھر بھی آواز نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا صاف پتہ لگ رہا تھا کہ یہ چار نہیں پانچ بندوں کے قدموں کی آواز ہے پھر آخر کار تیسرے نمبر پر چلنے والے نے ہمت کر کے کہا میرا خیال ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں اسی لمحے سب سے آگے والے نے ٹارچ کو پیچھے کر کے دیکھا اس کے ساتھ ہی سب کی نظریں پیچھے کی طرف گئیں انہوں نے کیا دیکھا بھائی چوتھے شخص کے پیچھے ایک سفید رنگ کا ہیولہ تھا وہ ایک مرد کی شکل تھی جس کے کالے لمبے لمبے بال تھے موچھیں گھنی گھنی آنکھیں بڑی بڑی اور ہونٹ موٹے موٹے تھے اور وہ کچھ بولے بغیر ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا یہ دیکھ کر سب کے حواس جواب دے گئے کوئی کلمہ پڑھنے لگا تو کوئی دروچ شریف کچھ لمحوں کے بعد جب ٹارچ دوبارہ پیچھے کی درف دوڑائی گئی تو وہاں پر کوئی بھی نہ تھا اب کسی پانچویں شخص کے قدموں کی آواز بھی ختم ہو چکی تھی تیز دھڑکتے دلوں کے ساتھ خدا خدا کر کے وہ لوگ ہوتل پہنچے شدید سردی میں سب کو پسینہ آ رہا تھا ان سب نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ کیا تم نے بھی وہی دیکھا جو میں نے دیکھا سب نے کہا ہاں وہ ایک جن تھا بس بھائی بس بہت ڈر لگ رہا ہے ختم کرنے کہانی تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیں اور کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کہانی کیسی لگی اور ہاں ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ